دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد کراچی میں ہوگا ساحلی علاقوں میں نظر آنے کا امکان سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج پہلا روزہ روزہ داروں کو تو ویسے بھی خال کرنے جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کمان سکتے ہیں کمانیں غلط آئیے باہر ملکوں میں گورنمنٹ ریلیف دیتی ہے یہاں پر گورنمنٹ اور ٹیکسس لگا دیتی ہے بس یہ فرق ہے ممزور منافع فور کراچی والوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے بیسن دس روپے مہنگا لاہور میں رمضان بازاروں سے سبزیاں غائر لیمو ایک سو ستر روپے کلو ہو گیا لیمو کسی بھی دکان پر اویلیبل نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کل یا پٹسوں ملے گا اور ایک سو ستر روپے کلو ملے گا ایک سو ستر روپے کلو ہے باہر تو کام بیک رہا ہے پھر یہ رمضان بدار تو نہ نہ ہو وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کی سہروں افطار میں لوٹ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت شہروں اور دہی علاقوں میں یکسان لوٹ شیڈنگ کی جائے دل کے آپریشن کے بعد وزیر اعظم کی صحت بہتر بیشتر عدویات بند آج شام اسپتال سے گھر شفٹ ہو جائیں گے مریم نواز کا ٹویٹ کپتان کی آزاد کشمیر میں انتخابی مہم زوروں پر حقوق کے لیے جنگ لڑنا ہے کرپ لوگوں کے سامنے سر نہیں جھکانا غلامی قبول کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں عمران خان کا پلندری میں جلسے سے کتاب بھارت کو روہ کے گرفتار آفیسر تک کاؤنسلر رسائی نہیں ملے گی پاکستان کا دو ٹوک جواب چودری نصار کہتے ہیں کل بھوشن جادے خطرناک مقصد لے کر آیا اپوزشن جماعتوں نے حکومت کے متبادل ٹی او آرز بھی مسترد کر دیے باناما لیگز کی تحقیقات کا آغاز وزیر آزم اور ان کے اہل خانہ سے ہی ہونا چاہیے حضب اقلاف زد پر قائم کامی اسمیلی میں بجٹ پر بحث کا آغاز باکسر محمد علی کے لیے فاتحہ فانی سینٹ میں بھی خراجہ عقیدت پیش کرنے کی قرارداد منظور مان لی بازو والے کی بات حساب میں مشکلات قائم علی شاہ کراچی میں بلین ملین اور کروڑوں کے چکر میں پھنس گئے ایم ڈی واتر بورڈ مزبا الحق فرید کراچی والوں کو پانی نہ دے سکے استیفہ دے دیا ساری زندگی سرکار کی خدمت کرنے والوں کی سرکار کے ہاتھوں ہی تظلیل اور انگی ٹام کراچی میں پینشن کے لیے بزرگوں کا برا حال پنجاب حکومت نے سکولوں کی نجکاری نہ کرنے کا وعدہ کر لیا اساتذہ سے مزاکرات کامیاب لاہور میں فیروسپور روڈ پر انڈسٹریل سٹیٹ کے ملازمین کا احتجاج بدترین ٹرافک جام سورج کا مزاج ٹھنڈا نہ ہوا میدانی علاقوں میں آگ برستی رہی جیکب آباد میں پارا ایک آون بھکر اور رہیمیار خان میں اٹھالیس دگری پر لاہور فیصل آباد اور ملتان میں بھی جھلسان تینے والی گرمی چیرمن بہریہ ٹاؤن ملک ریاض کی عبدالستار ایدھی کو مکمل علاج کی پیشکش کہتے ہیں صحتیابی کے لیے پوری قوم دعا گو ہے بلکی سیدھی کا تاغن پر ملک ریاض کا شکریہ ملک سے باہر علاج نہ کرانے کا اعلان